نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں یوپی بول رہا ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں روحیت رنجر ویسے یوپی میں پرچند جیت کے بعد اب یوگی کے مہا شپت کی تیاری ہو رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یوگی کی نئی ٹیم میں کون کون سے بڑے نام ہوں گے جو دوہزار چوبیس کے لیے بی جے پی کے سورما ثابت ہونے والے ہیں اسے لے کر تمام قیاس لگائے جا رہے ہیں لیکن آج میں آپ کو اس کی سب سے وشوسنی خبر بتا رہا ہوں کوئی قیاس بازی نہیں یوگی کی کیابنٹ میں کتنے ڈپٹی سی ایم ہوں گے کون یوگی کے ساتھ اکانہ سٹیڈیم میں شپت لینے والے اس کی ہر سٹیک خبر یہاں دیکھئے تو سب سے پہلے بات یوگی کے سب سے خاص ان خاص ان دس لوگوں کے نام کی کرتے ہیں جو شپت لے سکتے ہیں اور یوپی میں بی جے پی کا وی جے پت پر آئیں گے یوگی کا بلڈوزر دیش نے دیکھ لیا یوپی کی بھگوا لہر کا اثر بھی دیکھ لیا اب انتظار ہے سب سے بڑی بھگوا شپت کا اور یوگی کے بلڈوزر منترالے کا کون ہوں گے یوگی کے سپہ سالہ جو بی جے پی کا ماسٹر پلان تیار کرنے والے ہیں یوگی کی نئی کیابنٹ کیسی ہوگی اس کا پورا خاکہ زی ہندوستان آپ کے سامنے لارہا ہے سوتروں کے مطابق یوگی کے ساتھ دس کیابنٹ منتری شپت لے سکتے ہیں جس میں برجیش پاٹھک پچھلی سرکار میں منتری رہے نند گوپال نندی کا نام بھی شامل ہو سکتا ہے کونگریس سے بی جے پی میں شامل ہوئے جتن پرساد کو بھی ذمہ داری دی جا سکتی ہے یوگی سرکار میں صدھارتنات سنگھ شریکان شرما کو بھی دوبارہ منتری بنایا جا سکتا ہے سوتروں کے مطابق نشاد پارٹی سے سنجے نشاد بھی منتری بنایا جا سکتے ہیں بی جے پی کی کہیں بھی سرکار بنتی ہے تو وہاں پر چوکانے والے فیصلے لیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یوگی بار بار دلی جاتے ہیں اور ہمی شاہ سے ملاقات کرتے ہیں مجھے جو سوتروں سے جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق یوگی 2.0 سرکار میں دو درجن کیابنٹ منتری ہو سکتے ہیں سمبھاونائے ہیں دس سے بارہ راجی منتری سوتندر پربار اور دس راجی منتری بنائے جا سکتے ہیں رائے باریلی میں بی جے پی کا جھنڈا لہرانے والی آدیتی سنگھ کو بھی یوگی کیابنٹ میں جگہ مل سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اپنا دل سے آشیش پٹیل بھی منتری بنائے جا سکتے ہیں سب سے بڑا سوال ہے کہ یوپی میں ڈپٹی سیم کون ہوں گے تو جی ہندوستان کو سوتروں سے خبر ملی ہے کہ ٹیم یوگی میں دو ڈپٹی سیم بنائے جا سکتے ہیں کیس تو پرساد مورے ڈپٹی سیم کے پت پر بنے رہیں گے اور یوگی سرکار کا دلی چہرہ بی بی رانی مورے کو بھی ڈپٹی سیم بنائے جا سکتا ہے یوگی سرکار 2.0 میں نئے چہرے کی بھی بھاگے داری ہوگی خاص کر ان لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے جنہوں نے بی جے پی کو بم پر جیت دلائی ہے سوتروں کے مطابق اس بار آٹھ نئے ویدھائکوں کو راجمنتری بنائے جا سکتا ہے جس میں اسیم عرون، دیاشنکر سنگھ، برجیش سنگھ، یوگیش دھاما کا نام بھی شامل ہو سکتا ہے پارٹی نے سب ہی نردیش دے دی ہیں اور شپت گرن میں ایک بھاگ سوروپ اس کو دیا جا رہا ہے بھاگ شپت گرن ہونا جا رہا ہے اور پارٹی میں پورے پردیش میں کارکرتاؤں کو بلایا ہے پانچ سال انہوں نے ورک کیا سب کے بارے میں جو پورانے منتری تھے ان کے چھمتاؤں کو بھی انہوں نے دیکھا ہے تو اپنے ان کو ٹیم بنانے کے لیے بہت ہی ایک اچھا اوسر ہے اپنے اچھی ٹیم بنائیں گے منتری منڈل میں پی اے موڈی کے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواز اور سب کا پریاس کی جھلک بھی دیکھنے کو ملے گی منتری منڈل میں ایسے چہروں کو جگہ دی جائے گی جو اگلے پندرہ بیس سال تک پردیش میں اپنی پارٹی کا جھنڈا بلند کرنے میں کابل ہوگی یوگی آدیتنات جس طریقے کے پرشاسک کے روپ میں جانے جاتے ہیں تو منتری منڈل کا جب وستار ہوگا تو وہی چیز ہمیں دھراتل پہ بھی نظر آئے گی اچھا ایک طرف ڈبل انجن کی اگر ہم بات کرنے تو جس طریقے سے دلت سماج ہوا پچھڑا ورگ ہوا ان دونوں کو ساتھ لے کر کے چلنے کی کوشش لگتار بیجے پی کی طرف سے کی جاری ہے اور یہ ڈبل انجن ایک بار پھر سے دوہزار شعبیس کے لوگ سبح چڑھاؤں میں بھی کچھ جادو دکھا سکتا ہے اس کے بھی امید کی جاری یہی وجہ ہے کہ شپت سے ٹھیک پہلے گرہ منتری امید شاہ بھی لکھناؤ آ سکتے ہیں شاہ لکھناؤں میں یوگی منتری منڈل کے شپت گرہن سماروں کی جانکاری لیں گے شاہ بطور پریویک چھک بی جے پی ویدھائیگ دل کی بیٹھک میں شامل ہو سکتے ہیں ویسے یوگی آدھر تیناتھ دو دن یوپی کے مکھ منتری کے طور پر جان لیجئے کہ دو دن بعد دوسری بار شپت لینے والے ہیں اور پچیس مارچ کو لکھناؤں کے اکانہ سٹیڈیم میں بابا کی تاج پوشی کو بی جے پی گرینڈ ایونٹ بنانے جاری ہے شپت گرہن کے دوران قریب پچاس ہزار لوگوں کو آمنتریت کرنے کی یوجنا بھی بنائے گئی اور خاص مہمانوں میں پی اے موڈی، امیت شاہ، راجنات سنگھ کے علاوہ کئی کیندرے منتریوں کے نام ہیں ساتھی سونیا، ملائم، ممتابینر جی، اکھلیش یادب سمیت ویپکش کے نتاؤں کو بھی آمنترنگ بھیجا جا رہا ہے جہ دیکھ سری رام جہ دیکھ سری رام جہ دیکھ سری رام جہ دیکھ سری رام کہ پرچند پہمت بھارکی جنتہ پارٹی کو تیز کے سب سے بڑے راجے میں پراتو ہوا ہے بابا کی تاج پوشی، ویپکش میں خاموشی شب مورت آیا، ویپکش کو بھی بولایا اور تمام انی لوگ اس میں ویپکشی کے نیتاگڑ بھی ہو سکتے ہیں آدھر تینات یوگی اس ور کی سبت لیتا ہوں کہ میں بیدی دوارہ ستاپیت بھارت کے سمیدھان کے پرتی سچی سردھا اور نشتہ رکھوں گا یوگی لیں گے شپت ویپکش بجائے گا تالی منچ تیار ہے شب مورت کا انتظار ہے بابا بھی تیار ہے اور کارکرتہ تو بے قرار ہے سی ایم یوگی آدھت تنات کے شپت گرہن کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے بابا کے مہا شپت کی میگا تیاری جاری ہے بس دو دن بعد یعنی پچس مارش کو لکھناو کے کانا سٹیڈیم میں یوگی آدھت تنات کی تاج پوشی ہوگی لگتار دوسری بار ستہ میں آنے کا موقع یہاں کی جنتہ نے دیا ہے ٹھیک ویسے ہی گرینڈ اوٹ سیرمنی کی بھی تیاری کی گئی ہے اور پچیس تاریخوں اکانا سٹیڈیم میں یوگی آدھت تنات مکھے منتری پت کی شپت لیں گے کیابنٹ منتری بھی شپت لیں گے اور اس کے لیے پیتالیس سے پچاس ہزار لوگوں کی آنے کی سمبھاونا ہے جس کی ویوستہ کی گئی ہے جس کی تیاریاں زوروں پہ چل رہی ہے وی وی آئی پیز بھی دو سو سے زیادہ یہاں پہنچیں گے خود پردار منتری گریہ منتری تمام بڑے چہرے دیش کے جو نیتا ہیں وہ پہنچیں گے اترپردیش کی رازدھانی لکھناؤں میں حالانکہ اس سے پہلے چوبیس مارچ کو بابا اپچارک طور پر بی جے پی بیدھائک دل کی نیتا چننے جائیں گے جس کے لیے کیندری پربیکشک گریہ منتری امیت شاہ اور جھارکنڈ کے پورو سیم رگوورداز لکھناؤں آئیں گے بابا کے شپت گرہن ساماروہ کو بی جے پی بھاوے بنانا چاہتی ہے یو پی کے میگا شپت گرہن کے ذریعے بی جے پی 2024 کے لیے سیاسی پلیٹ فارم تیار کرنے کی پلاننگ میں ہے بی جے پی سوطروں کے مطابق بابا کے شپت گرہن ساماروہ میں پردار منتری نریندر موڈی گری منتری امت شاہ رکشا منتری راجنات سنگ بی جے پی کے راشتر ادھیکش جے پی نڈہ سہیت کے اندر سرکار کے کئی منتری اور بی جے پی شاسد راجوں کے مکھے منتری سنگ اور بی جے پی کے برشت پدھا دکاری شامل ہوں گے شپت گرہن ساماروہ میں دو سو سے زیادہ ویری آئی پی کے لسٹ بھی تیار کرنی گئی ہے جس سے وی پکش کے نتاؤں کو بھی نمانترن بھیجا گیا ہے سونیا گاندھی، پرینکا گاندھی بادرا راحل گاندھی، ملائم سنگ یادب اکھلیش یادب، مائیبتی اور ممتہ بینر جی کے نام بتائے جا رہے ہیں یہ دیکھیں پردان منتری جی کا ان کی سرچہ کا دشتکون بھی ساتھ میں رہتا ہے یہ سو بھاگ گیا ہے اتر پردیس کا کہ وہ دھائی گھنٹے سے بھی زیادہ سمیں تک اتر پردیس میں سبت گرہن ساماروں میں اپنا سانید پردان کریں گے اور مانینی گرہ منتری جی مانینی کیندری منتری گاند جو بھی اتر پردیس سے خاص طور سے سمجھنی تو وہ تو رہیں گے اور بھی پرموک کیندری منتری گاند سنگھٹن کے ہمارے راشتی ادکش جی حالانکہ ہار سے ہتائش اکھیلے شیادب نے یوگے کے شپت ساماروں میں جانے سے انکار کر دیا ہے لیکن لکھناؤں کے کانا سٹیڈیم میں ہونے والے شپت گرہن کارکرم کو بی جے پی گرینڈ ایوینٹ کے طور پر دیکھ رہی ہے اسی لئے نتیجوں کے پندرہ دن بعد ہونے والے کارکرم کی تیاری میں پارٹی پتہ دکاری جی جان سے جھٹے ہیں اکانا سٹیڈیم کو دلہن کی طرح سجائے جا چکا ہے سرکشہ ویوستہ کا جائزہ لینے کے لیے پولس کی آلہ دکاری بھی اکانا کا لگتار دورہ کر رہی ہیں سماروں میں پردھان منتری کو آنا ہے اسی لئے ایس پی جی نے اکانا سٹیڈیم کو اپنے انڈر لیا ہے یہ آپ تصفیروں میں دے سکتے ہیں کہ نگر نگم نے قریب تین کلومیٹر کے دارے میں تمام جو گملے ہیں پھولوں کے وہ لگائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سجاوٹ کے الگ الگ طریقے سے انتظام جو ہیں وہ کیے ہیں آپ تصفیروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اکانا سٹیڈیم کے آسپاس کی جو سڑکیں ہیں وہاں پر سڑکوں کے دونوں طرف جو ہے وہ پھول کے گملے لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لگاتار نگر نگم کے ادھکاری بلوکس میں ڈیوائیڈ ہو کر اپنا کارے کر رہے ہیں اور ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ فیلال لگاتار شپت گرہن کو لے کر جو بھب تیاریاں ہیں ان کی تصفیر رازحانی لکھنوں میں دکھائی پڑ رہی ہیں پھولے اکانا پرسر کو بھگوہ رنگ میں رنگا جا چکا ہے ہورڈنگ پوسٹر اور بینروں میں بھگوہ جیت کی چھاپ دکھائی دینے والی یوگی کی شپت کے دوران بی جی پی کی عام کارکارتاؤں کو جوڑنے کے لیے بھی خاص انتظام کیے گئے ہیں اس کے لیے سبھی زنوں میں بڑی LED سکرین لگائے جانے کا پلان ہے یوگی آدھتنات کے شپت گرہن سماروح میں بی جی پی بڑے نیتاؤں کے علاوہ ان لوگوں کو بھی بلانا چراہتی ہے جنہیں کیندر اور راج سرکار کی یوجناوں سے فائدہ ملا ہو جن میں آواز اور اجولہ یوجنا پراتھ مکتا ہے یہی وجہ ہے کہ محلاؤں پر فوکس کیا جا رہا ہے کیونکہ دراصل یہ وہی سائلنٹ ووٹر ہے جس نے بی جی پی کو دو ہزار بائیس ویدان سوا چناؤں میں فائدہ پہنچایا ہے اور اسے دراصل خاص ورک سٹائل مانا جا رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کا اور سی ایم یوگی آدھتنات کا جو دو ہزار بائیس میں ہی دو ہزار چوبیس چناؤں کی تیاریاں سٹ کرنا چاہتے ہیں اتر پردیش ویدان سوا چناؤں میں تو چاچا بھتیجے بی جی پی کے ساتھ کھیلا کرنے کا دم بھر رہے تھے ان کے ساتھ یوپی کی جنتہ نے کھیلا کر دیا اور بتا دیا کہ اگلے پانچ سال ابھی بابا ہی ہمارے کھیون ہار ہوں گے وہیں سی ایم یوگی نے شپت سے پہلے بلڈوزر کرانتی کے ذریعے مافیا کو بتا دیا کہ یوپی میں رہنا ہے تو یوگی یوگی کہنا ہے بلڈوزر بار کے ساتھ ہی اب آم لوگوں کو بابا کے ان بادوں کو بھی حقیقت میں بدلتے دیکھنے کا انتظار ہے جو انہوں نے چناؤں میں کیا تھا بیرو ریپورٹ زی میڈیا ویسے بی جی پی کے لیے یوپی میں دوہزار بائیس میں ملی جیت کے خاص مائنے ہیں موڈی یوگی کی جوڑی اس جیت کو دو سال بعد دوہزار چوبیس میں بھونانا چاہتی ہے کیونکہ یوپی میں ملی بڑی جیت لوگ سبح چناؤں میں بی جی پی کی بھگوہ لہر کو بڑی دشا دے سکتی ہے اس لیے اس لیے بی جی پی یوپی میں بلڈوزر کیابنٹ بنانا چاہتی ہے جو پارٹی کے ایجنڈے کو عملی جامعہ پہنا سکے تب ہی تو اس بار یوگی کے منتری منڈل کی پوری سکرپٹ امیت شاہ لکھ رہے ہیں اور ڈائریکشن پی اے موڈی خود کر رہے ہیں ظاہر ہے فلم کے ہیرو یوگی آدھتناتھ ہے اور اب باری ہے ان کے سہائکوں کو چننے کی جو یوگی کے بلڈوزر ارادوں کو میدان میں اتار سکے بابا لیں گے مہا شپت بلڈوزر منتری منڈل کا اگنی پت یوپی میں یوگی بابا کے شپت کی تیاری ہے پچیس مارچ کو اکانہ سٹیڈیا میں شپت لیں گے تو ادھر بی جی پی کے شرشنے ٹرنت نے یوگی منتری منڈل پر بھی مہر لگا دی ہے جس میں چالیس سے زیادہ منتری شپت لے سکتے ہیں یوپی میں جس طرح سے بابا کا بلڈوزر مافیاوں کے سینے پر دوڑ رہا ہے مافیا گنڈوں کی گرمی اتار رہا ہے اسی طرح آگے بھی بلڈوزر فل سپیڈ میں دوڑتا رہے اس کے لیے بابا کے دمدار منتری منڈل پر مہر لگائی گئی ہے یوگی 2.0 منتری منڈل میں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کی یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ جاتی کو بدنام کرنے والوں سے سمپردائی کو بدنام کرنے والوں سے اب دوڑ رہنا ہے اور راجی کے وکاس کو ہی سرووچ پرانچ بکتہ دینی ہے جن سپاہیوں کے بدولت پی اے موڈی چوویس کی جنگ جیتنا چاہتے ہیں ان میں یوگی کے سپہ سالار بے حد اہم ہے سوٹروں کے مطابق ایسے ودھائیکوں کو کیبینٹ منتری بنانے پر موہر لگائی گئی جن کے پاس راجنیتی کانوہب کے ساتھ ساتھ جاتیت شیکشنے کو اور پروفیشنل قابلیت بھی ہے ہائی کمان کیسٹر پر بائیو ڈیٹا کی سکرننگ کی گئی اس لئے اس میں سمجھ لگا یہ پوری ایکسرسائز دوہزار چوبیس میں یوپی کی لوگ سواسیٹوں کو فتح کرنے کے لئے کی گئی ہے میں مانتا ہوں اس بار بھی یہ جانی جرور کہنے کی ہمت کریں گے کہ دوہزار بائیس کے نتیجوں نے دوہزار چوبیس کے نتیجے سائے کر دیئے ہیں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یوگی 2.0 منطری منڈل کے سمبھاویت نام کون کون سے ہیں برجیش پاٹھک جتن پرساد نند گوپال گوپتہ نندی صدارت ناد سنگ شرکانت شرما سنجے نشاد آشیش پٹیل عدیتی سنگ پرتبہ شکلہ راجشور سنگ کو منطری بنایا جا سکتا ہے یہ سب کیابنٹ منطری کا درجہ پا سکتے ہیں جبکہ راج منطری کے لئے عسیم عرون سندیپ سنگ جی ایس دھرمیش عجیت پال تیاغی اور سندیپ سنگ کے ساتھ ساتھ جی پرتاب نشاد سوریش پاشی رام رتن کشواہ عطل گرگ بھینیش کھٹک کا نام سب سے آگے ہے یوگی 2.0 منطری منڈل میں برین اور بلڈوزر یعنی دمدار ناموں پر مہر لگی ہے تاکہ ایک طرف قانون بیبستہ کو بہتر کرنے کے لئے مافیاؤں پر بلڈوزر دوڑتا رہے تو دوسری طرف وکاس کی یوجنا بھی تیجی سے چلتی رہے ویسے یوپی میں بابا سے ایک بار مات کھانے کے بعد اکھیلیش دوبارہ میدان میں اترنی کی تیاری میں ہے اور اب وہ یوپی میں ہی یوگی عدیتنات سے دنگل کرنے والے ہیں دوہزار چوبیس ابھی دور ہے لیکن سیاسی داؤں پیچ میں اکھیلیش اب پوری تیاری کے ساتھ اتر رہے اس لئے آزمگرد سے اب وہ سانسد نہیں کہلانا چاہتے اب انہوں نے کرہل کا راستہ پکڑ لیا یعنی سانسد اکھیلیش نے ڈلیلی سے گھر واپسی کر لی ہے یوگی نے اکھیلیش کی راہ مشکل کر دی دلی چھوڑ گھر کی اور یوگی کی سیاست میں للکہ ٹوپی نئے پلان کے ساتھ اتری چناؤ میں کراری ہار ہوئی ہے جنت نے ووٹ کا پرہار کیا ہے لیکن اکھیلیش یاد اب دوبارہ بلڈوزر بابا کو چنوٹی دینا چاہتے ہے اس دی اکھیلیش نے لوگ سبح کی سدستہ سے اسطیفہ دے دیا اکھیلیش نے دلی کی جگہ بیوپی میں پرمانین ٹمبو گار دیا ہے آخر آزم گر سے زیادہ کرحل سے ٹیپو کو اتنا لگاؤ کیوں ہے دراصل اکھیلیش یادو کی گھر واپسی کیوں ہوئی اس کا جواب بھی مینپوری میں چھپا ہے مینپوری جو سماج وادی گڑ مانا جاتا تھا اس ویدھان سب چناؤ میں بھاج پا نے وہاں کی دو سیٹوں پر سین لگا کر سپائی نیتوت کو پریشان کر دیا ہے مینپوری کی بھوگاؤں اور مینپوری سدر سیٹ پر بھاج پا چم لہرانے کے بعد سماج بادی پارٹی کا نیتوت آنے والے سمیں کے لیے بے حد سفنکت ہے 2022 میں کراری ہار ہوئی ہے اور یوپی کی ستہ میں واپس آنے کا سپنا ٹوٹ گیا ہے ساتھی اکھلیش کو ڈر ہے کہ وہ یوپی چھوڑ کر ڈللی میں رہے تو یوپی سے سیاسی ونواست ہے اور دو سال بعد لوگ سبح چناؤ میں گراؤن پر کام نہیں کیا تو نہ پھر ڈللی کے رہیں گے نہ یوپی کے اپتر پردیس بیدان سوا کے چناؤ میں پردان منتری موڈی جی کے نیتر میں آپ سبی بی جائی ہوئے ہیں اور آگے بھی جب بھی سارتک اور سات بھاو کے سات آگے بڑھیں گے تو پیجائے سری آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا کوئی چھین نہیں سکتا چلیے ایسی تمام تصویر آپ کو لگاتا ہم دکھاتے رہیں گے اور جو گرانڈ شپت ہوگا اس وقت بھی ہماری گرانڈ کوری جاری رہے گی ایک چھوٹا سا بریک بریک کے اس پر بھی خبرے لگاتا جاری لیکن میں آپ بتا دوں یاد رکھ روز رات کے نو بج کے چگو میرے ساتھ ضرور دیکھیں یہ خاص پیش کر